السلام علیکم آج میں ایپلیپسی کی عالمی دن کی مناسبت سے ایپلیپسی کے حوالے سے چند باتیں کروں گا ہم سب جانتے ہیں کہ ایپلیپسی یا مرگی ایک قابل علاج مرز ہے اور یہ نیرولوجیکل یعنی برینس ریلیٹڈ بیماری ہے ایپلیپسی تقریباً ایک پیسد سو میں سے ایک انسان کو ہو سکتی ہے ایپلیپسی کے بارے میں میں اس لیے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ایپلیپسی کی تشکیص اور علاج کے حوالے سے کچھ اہم پہلو ہیں جن کو سمجھنا مریض کے لیے ڈاکٹرز کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے اہم ہے جیسے ار جڑکے کی بیماری ایپلیپسی نہیں ہو سکتی کچھ مریض ایسے ہو سکتے ہیں جن میں جڑکے کی علامات ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ ایپلیپسی جیسے پریزنٹ کرتے ہیں ظاہر ایپلیپسی کی طرح لگتے ہیں لیکن ان کی جو وجوہات ہوتے ہیں وہ کوئی سائیکلوجیکل یا ذہنی دباؤ یا سٹریس ہو سکتا ہے تو ایک نیرولوجیسٹ یا سائیکیرٹسٹ کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی مریض ہائے یا مریضوں کے لیے بھی اہم ہے جب بھی جڑکے ہوں تو اس کی ایک صحیح طریقے سے تشکیز کے حوالے سے ایک مولیج سے رجوع کیا جائے تاکہ آئیڈنٹفائی کیا جائے آیا جو جڑکے کی نویت ہے وہ نیرولوجیکل ہے یا سائیکلوجیکل ہے چونکہ جو سائیکلوجیکل جڑکے ہوتے ہیں انکوام سائینسی زبانوی کنورجن ڈس آرڈر ڈسوسیٹیو یا پنکشنل نیرولوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں وہ دراصل ایک ذہنی استراب یا دباؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان کا علاج جو ہے قدرے اپلیپسی کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے ان میں جو ہے علاج لمبے عرصے بھی نہیں چلتی ہے جتنی اپلیپسی میں ہوتی ہے تو اگر صحیح تشکیص مریضوں کی ہو تو بہت سارے مریض ایسے ہیں جو نون اپلیپٹک پیٹس ہوتے ہیں تو اپلیپسی کی دوائیوں سے بچ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ مریض جو اپلیپسی کے پیشنٹ ہیں تو ان میں بھی کچھوں کے اپلیپسی لمبے عرصے چلنے والی بیماری ہے کرونک ایلنیسس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے سائیکلوجیکل اسٹریس انسائیٹی دپریشن کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں تو ایون جو آپ کی اپلیپسی کے مریض ہے تو ان میں بھی سم ٹائم سائیکیریٹرک علامات ہانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی علاج کے لیے بھی پہل کرنے چاہیے تو یہ دو اہم باتیں ہیں ایک تو اپلیپسی یا جڑکے کی نویت کو جاننا آیا وہ نیرولوجیکل ہیں یا سائیکلوجیکل ہیں کیونکہ وہ پھر علاج ان کی مختلف ہوتی ہے اور اپلیپسی کی دوائیاں جو ہیں بلکل وہ ایک انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ریسرچ ہوتی ہیں ان کے ساتھ سے چلتی ہیں اور ایک کاپی عرصے تک چلتی ہیں تو بہت سارے مریضے سے ہوتے ہیں جن میں سائیکلوجیکل جس کو ہم کنورجن ڈیس آرڈر کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جڑکے شروع ہوتے ہیں تو ان میں سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ دو اہم پہلو ہیں اس کی علاج کے حوالے سے اور لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ میسیج دی ہے اور کوئی اور سوال ہو تو میسیج میں لکھ سکتے ہیں شکریہ